دیکھا ہے کہ میری طبیعت یعنی دل میں گبرہات ہے مکان تمدیل کرنا ہے اس کے لئے دعا کریں اور بچوں کی خیرہ آفیت کے لئے دعا کریں اللہ بات بہت بہت آسان فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو روزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھا کریں حسب ان اللہ و نعم الوکیل حسب ان اللہ و نعم الوکیل یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے حسب ان اللہ و نعم الوکیل کہ مت پوچھو کاش اس کا معنی سمجھ گیا اب اس کو پڑھو یہ کب کہا تھا کس نے کہا تھا یہ صحابہ کی زبانوں پر یہ جملہ آیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غزرہ اہد کے اندر ظاہری ایک شکست ہو گئی مسلمانوں کو اور کافر بھاگ گئے اور پھر بعد میں آگے جا کر کافروں نے دوبارہ سے یہ سوچا کہ اب واپس ہم پڑھتے ہیں اور جو تھوڑے بہت مسلمان رہ گئے ان کو بھی مار کے آ جاتے ہیں تو یہ اطلاع جب مسلمانوں کو ملی کہ کافر دوبارہ ہمارے خلاف جمعوریں مشرقین تو بے صافتہ ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے قرآن کہتا ہے فَزَادَهُمْ اِمَانَا ان کا ایمان بڑھ گیا وہاں صورتِ حال یہ دی کہ مسئیبتیں آتی تھی تو ایمان اور بڑھتا تھا پرشانیہ آتی تھی ایمان اور بڑھتا تھا اللہ سے اور ان کا تعلق قائم ہوتا تھا ہمارا حال آج یہ ہو گیا کہ مسئیبتیں آتی ہیں ہمارا ایمان بڑھت جاتا ہے اللہ پر شکلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ پر گھلے کرنا شروع کر دیتے ہیں بدگمان ہو جاتے ہیں وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ کہا تم اللہ کے ساتھ بدگمان کیوں ہوتی ہو بھئی تو اللہ پاک کی بادشاہت کو اللہ کی سلطنت کو شاید سمجھے نہیں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ الرشاہت فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو غم اور پرشانی لائق ہو اور اسے حسبن اللہ و نعم الوکیل معلوم ہو اور نہ پڑتو تو بہت پیاری دعا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کے معنی سمجھ کے پڑھا کرو ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے بہترین کام بنانے والا ہے اور نبی الاسلام کو جب بھی کسی طرف سے گبراہت آتی کسی کافر قوم کی طرف سے کوئی پتہ چلتا کہ فلان اسلام کی خلاف مسلمانوں کی خلاف مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ آتا حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے اور ہمارے کام بنائے گا اور سورہ یونس کی سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو سات مرتبہ یقین کے ساتھ پڑتا ہے شام تک اللہ اس کے کاموں کو بنائے گا جو شام کو پڑے گا صبح تک اللہ اس کے کاموں کو بنائے گا ایک حدیث میں یہاں تک کی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی سنجیدی سے پڑے جب بھی کوئی مزاق سے پڑھ دے گا جب بھی اللہ پاک اس کے کاموں کو بنائے گا یقین رکھو اللہ کی ذات پر ایک اور دعا بخاری کی رغیت ہے دعایں کرب کرب کہتے ہیں بڑی بڑی پرشانی بڑی بڑی مصیبتیں جو نہ حل ہونے والے مصیبتیں جب یہ مصیبتیں اس قسم کے حالات آتے تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ تو سب کو یاد ہے العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم لا الہ الا اللہ رب السماغات ورب الارض ورب العرش العظیم اس کا پرسے بھی شاید بنا ہوا ہے ویب شیٹ پر لگا ہوا ہے لگا ہوا بھی ویب شیٹ پر بھی لگا ہوا ہے دعایں کرب بڑی مصیبت بڑی پرشانی پر تو جس کو کوئی بڑی پرشانی لاحق ہوں یہ بہت آثان کلمات ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم لا الہ الا اللہ رب السماغات ورب الارض ورب العرش العظیم سات مرتبہ پہلے تین بار دروش نہیں پڑھو پھر سات مرتبہ ان کلمات کو پڑھو پھر تین مرتبہ دروش نہیں پڑھو اور آخر میں پھر اللہ سے دعا مانگو اللہ سے دعا مانگو انما سے دعا ماز Sams مارد بر again بريد کلمات نے 찾아 دعا مانگو ہمارا مانگو